نبسکار فرینڈز سواغت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل سبانس کلاسز میں ہم آپ کے لئے لے کر آئیں کچھا دس فیجکس کا ادھائے چار ویدو دھارہ کی چمکی پربھاؤ ویدو دھارہ کی چمکی پربھاؤ اس چپٹر سے سمجھنے سبھی میتپون پرسن لے کر آئیں دوستو یہ ہم آپ کے لئے یا اپنے ابھی تک نوٹس نہیں بنائے ہو تو نوٹس بنانے کا سنہرہ آفیس اوزار ہے دوستو تو اس کلاس کو بلکل بھی مسمت کریے گا اور آپ کے لئے نوٹس کے لئے درشتری سے بہت ہی میتپون ہے جدی ویڈیو اچھا لگیتے ویڈیو کو لائک کیجئے کا چینل کو سسکرائب کیجئے گا ویل آئیکن کو آن کر دیجئے جس سے ہماری پہلے ویڈیو کو نوٹفیکیسن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے ہم آپ کے لئے ریویجن کلاسز لا رہے ہیں دوستو بورڈ اگزام ریویجن کلاسز میتپون ہے پہلی ہیڈنگ کیا دوستو چمکی چھتر کی اوڈھانا کیا ہوتی ہے چمکی چھتر کی اوڈھانا ویت چھتر جس میں ایک چھوٹی چمکی سوئی کسی ایک بندو پر صدیو ایک نشی دسا میں آکر ٹھہرتی ہے چمکی چھتر کہلاتا ہے کمپاس کی سوئی ایک نشی دسا میں آکر ٹھہرتی ہے اسے کیا کہتے ہیں چمکی چھتر کہتے ہیں جس جس میں آکر ٹھہرتی ہے اسے چمکی چھتر کہتے ہیں دوستو ویدو دھارا کا چمکی پرباو ویدو دھارا کا چمکی پرباو کیا ہے اسے کیسے ڈیفائن کریں گے ویدو دھارا کا چمکی پرباو سرو پرثم سن اٹھارہ سو بیس ایسوی میں ویگیانک آسٹریڈ نے پریوگوں دورہ یہ پتہ لگایا کہ جب کسی چالک میں ویدو دھارا پرباہیت کی جاتی ہے تو اس کے چاروں اور چمکی چھتر ڈتھان ہو جاتا ہے اب سیدھی سی سرل بھانسا میں ہے یا دیکھ کسی ویدو دھارا پرباہیت کی جاتی ہے تو اس کے چاروں اور ایک چھتر ڈتھان ہو جاتا ہے جس سے ویدو چھتر کہتے ہیں اس پرکار کے پرباو کو ویدو دھارا کا چمکی پرباو کہتے ہیں جس پرکار ایک چمک کے چاروں اور چمکی چھتر ستاپت ہو جاتا ہے ٹھیک اسی پرکار ایک چالک کے چاروں اور جس میں ویدو دھارہ پروائیت ہو رہی ہو چمکی چھتر ستاپت ہو جاتا ہے ویدو دھارہ کی اس پرابہو کو ویدو دھارہ کا چمکی پرابہو کہتے ہیں دسا و تیبرتہ اس کی دسا اور تیبرتہ کیسی ہوتی دوستوں most important ہے چمکی چھتر کی دسا اور تیبرتہ کیسی ہو چھتر کے کسی بندو پر رکھی کمپاس سوئی کے دچھڑ درو سے اتری درو کی اور کھیچی گئی ریکھا کی دسا اس بندو کی چمکی چھتر کی دسا کہلاتی ہے کسی چھتر کسی چھتر کے کسی بندو پر رکھی کمپاس سوئی کمپاس ایسا ہوتا ہے دوستوں اس کی سوئیاں ہوتی ہیں جس پرکار جا کر جس جگہ جس حیثتی میں جا کر ٹھہرتی ہیں اسے اس کی دسا کہتے ہیں چھتر کے کسی بندو پر رکھی کمپاس سوئی دچھڑ دھرو سے اتری دھرو کی اور کھینچی گئی ریکھا کے کسی دسہ کسی دسہ اس بندو پر چمکی چھتر کی دسہ کہلاتی ہے چھتر کے کسی بندو پر رکھی کمپاس سوئی دچھڑ دھرو سے اتری دھرو کی اور کھینچی گئی ریکھا کی دسہ اس بندو پر چمکی چھتر کی دسہ کہلاتی ہے یدی چمکی چھتر میں کسی چھتر کے لمبت ایک کانگ لمبائی کا ایک ایسا کم چالک تار رکھا جائے جس میں ایک کانگ پربلتہ کی دھارہ بے رہی ہو چالک پر لگنے والا بل چمکی چھتر کی تیورتہ کھیلاتا ہے یدی چمکی چھتر کے لمبت ایک کانگ لمبائی کا ایسا چالک تار رکھا جائے جس میں ایک کانگ پربلتہ کی دھارہ بے رہی ہو تو چالک پر لگنے والا بل چمکی بل رکھائیں کیا ہوتی ہیں آپ کی پیپر میں پوچھے جا چکے ہیں دوستو چمکی بل رکھائیں کیا ہوتی ہیں چمکی بل رکھائیں جو اس استان پر چمکی چھتر کی دشا کا عویرت پردرسن کرتی ہیں چمکی بل ریخائیں کہلاتی ہیں چمکی بل ریخہ کے کسی بھی بندو پر کھینچی گئی اس پرس ریخہ اس بندو پر چمکی چھتر کی دشا کو پردرسن کرتی ہے اس پرس ریخہ دوستو چمکی بل ریخہ کے کسی بھی بندو پر کھینچی گئی اس پرس ریخہ اس بندو پر چمکی چھتر کی دشا پردرسن کرتی ہے اس پرس ہے دوستو یہاں پر اس پرس اس پرس ریخہ چمکی بل ریخہ کے کسی بھی بندو پر کھینچی گئی اس پرس ریخہ اس بندو کی چمکی چھتر کی دشا کو پردرسن کرتی ہے چمکی چھتر کیا ہوتا دوستو آپ سے پہنچ لے گا چمبکی چھتر ہوتا ہے کیا ہے چمبک کے چاروں اور کا وی چھتر جس میں چمبک کے پربھاؤ کا انباؤ کیا جاتا ہے چمبکی چھتر کہلاتا ہے چمبک کیا ہوتی دوستو مینٹ چمبک ہوتی گیا ہے پرچین کال میں ایسیا مائنر میگنیسیا نامک ایک اسطان پر گہرے بھورے رنگ کا پتھر پایا گیا جس کا نام اسی اسطان کے ادھار پر میگنیٹائٹ رکھا گیا میگنیٹائٹ لوہے کا ایک آکسائیڈ ایفی تھری او فور ہوتا ہے میگنیٹائٹ دھاتو میں لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو آکرسیت کرنے کا گنہ ہوتا ہے چمبک کیا ہوتا ہے دوستو ایک بار پھرستے دیکھ لیجئے میگنیٹ کیا ہوتی پرچین کال میں ایسیا مائنر کے میگنیسیا نامک استان پر ایک گہرے بھورے رنگ کا پتھر پایا گیا جس کا نام اسی اسطان کے ادھار پر میگنیٹائٹ رکھا گیا میگنیٹائٹ لوہے کا ایک آکسائیڈ ایفی تھری او فور ہوتا ہے میگنیٹائٹ دھاتو کے لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی آکرسیت کرنے کا گڑ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے دوستو لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو آکرسیت کرنے کا گڑ ہوتا ہے چمبکی بل ریخاؤں کے گڑ most important پیپر میں پہنچے بھی جاتے ہیں چمبکی بل ریخاؤں کے گڑ کیا ہوتے ہیں پہلا گڑ اس پرکار ہے دوستو چمبکی بل ریخائیں بند وکر ہوتی ہیں تثہ ارثات یہ صدیو چمبک کے اتری دروس سے نکلتی ہیں کیسے ہوتی ہیں دوستو بند وکر ترہ ہوتی ہیں یہ چمبک رکھی ہے تو یہاں سے نکلے گی یہاں پہ آئے گی یہاں سے نکلے گی یہاں پہ آئے گی دوستو کیسے ہوتی ہیں یہ بند وکر کی ترہ ہوتی ہیں چمبکی بلرے کھائیں بند وکر کی ترہ ہوتی ہیں ارثات یہ صدیو چمبک کے اتری دروس سے نکلتی ہیں چمبک بل ریکھائیں ایک دوسرے کو کبھی نہیں کاٹتی ہیں دیکھو یہ ایک دوسرے کو کبھی نہیں کاٹ رہی ہیں چمبکی بل ریکھائیں ایک دوسرے کو کبھی نہیں کاٹتی ہیں چمبکی دھرو کے سمیب جہاں چمبک چھتر پرول ہوتا ہے وہاں بل ریکھائیں اس پر پاس پاس ہوتی ہیں چمبک دھرو کے سمیب جہاں چمبکی چھتر پرول ہوتا ہے وہاں بل ریکھائیں پاس پاس ہوتی ہیں جہاں چمکی دھرو کے آس پاس کی بل رکھائیں پاس پاس ہوتی ہیں وہاں چمکی چھتر پروال ہوتا دوستوں سیدھے چالک سے ودد دھارہ پروائیت ہونے کے کارن سیدھے چالک سے ودد دھارہ پروائیت ہونے کے کارن کیا ہے یدی کسی دھارہ وائی چالک میں دھارہ پروائیت کی جاتی ہے تو اس کے پاس چمکی چھتر چھتر میں اپن ہو جاتا ہے جو نم نے دو تتوں پر نرور کرتا ہے کتنے تتوں پر نرور کرتا ہے دوستوں دو تتوں پر نرور کرتا ہے پہلا ہے دھارہ وائی چالک سے بندو تک کی دوری کی ویتکرمان پاتی ہوتا ہے دھارہ وائی چالک سے بندو تک کی دوری کی ویتکرمان پاتی ہوتا ہے یدی چمکی چھتر کی تیپتہ بھی ہے ان کے بیچ کی دوری آر ہے تو کیا ہوتا ہے ویتکرمان پاتی ہوتا ہے مطلب ون اپون آر یہ پہلا سمی کرنے ہو گیا بی پروپورسنل ون اپون آر اسے پر دوسرا ہے دھارہ وائی چالک میں پروائیت دھارہ کے انکرمان پاتی ہوتا ہے یدی دھارہ آئی بہہ رہی ہے اور اس کی تیپتہ بھی ہے تو بی پروپورسنل آئی سمی کرنے ایک اور دو سے بی کے مان رکھنے پر تو ب برابر کیا جائے گا آئی اپون آر یہ آپ کو فارمولر نیویرکل کے لیے یاد رکھنا ہے دوستوں سوالوں میں کام آئے گا آپ کے تو یہ آجاتا ہے بی برابر آئی اپون آر آئی جہاں دھارہ ہے اور آر کا مان ان کے بیچ کی دوری ہے چالک سے بندو تک کی دوری دائے ہاتھ کے انگوٹھے کا نیم موسٹ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے دوستو دائے ہاتھ کے انگوٹھے کا نیم اور بائے ہاتھ کے انگوٹھے کا نیم دونوں نیم موسٹ ایمپورٹنٹ ہے دائے ہاتھ کے انگوٹھے کا نیم اور بائے ہاتھ کے انگوٹھے کا نیم یہ آپ کو وید فگر یاد رکھنا ہے دوستوں دائے ہاتھ کے انگوٹھے کا نیم کیا تھا بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا نیم کیا تھا دیکھ لیجئے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا نیم یدی آپ اپنے دائیں ہاتھ میں وددھارہ چالک کو اس پرکار پکے ہوئے ہیں کہ آپ کا انگوٹھا وددھارہ کی اور سنکیت کرتا ہے تو آپ کا انگوٹھا چالک کے چاروں اور چمگی چھت کی ریکھاؤں کی دسہ میں لپٹی ہوں گی اسے دچھڑ ہست انگوست نیم کہتے ہیں دوستوں اسے دوسرے پاس میں کہہ کہتے ہیں دچھڑ ہست انگوست نیم بھی کہتے ہیں ایک بار پھر سمجھ لیجئے فرنس دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا نیم بہت میت پونڈ ہے یدی آپ دائیں ہاتھ میں وددھارہ واہی چالک کو اس پرکار پکڑے ہوئے ہیں آپ دائیں ہاتھ میں وددھارہ واہی چالک کو اس پرکار پکڑے ہوئے ہیں کہ آپ کا انگوٹھا وددھارہ کی دسہ کی اور سنکیت کرتا ہے آپ کا جو انگوٹھا ہوتا ہے وہ وددھارہ کی دسہ کی اور سنکیت کرتا ہے تو آپ کو انگوٹھے چالک کے چاروں اور چمگ کیے چھیتر کی چھیتر ریکھاؤں کی دسہ میں لپٹی ہوں گی انگلیاں ہوں گی جو آپ کی چالک کے چاروں اور چمگ کی چھیتر کی چھیتر ریکھاؤں کی دسہ میں لپٹی ہوں گی اسے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا نیم کہتے ہیں اسے دچھڑ ہست انگوست نیم بھی کہتے ہیں دوستو فگر موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے دچھڑ ہاتھ کا نیم یہ ہم ایک ویدد پریپت پکڑے ہوئے ہیں دوستو دائیں ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں یہ دھارہ کی دسہ نیروپٹ کر رہا ہے انگوٹھا ہمارا یہ انگلیاں یہ انگلیاں ہیں جو دوستو ہماری یہ ویدد چھیتر کی دسہ کو نیروپٹ کرتی ہیں ویدد چھیتر کی ریکھائیں دکھاتی ہیں چھیتر کی دسہ میں لپٹی ہوئی ہیں دوستو آپ فگر ایک یا دو بار بنا کے دیکھئے گا دوستو اور جو فگر ہوتے ہیں وہ ابھیاس سے ہی یاد ہوتے ہیں دوستو اب اپنا ایمیجن کرنا ہے آپ کو کہ آپ دائیں ہاتھ سے ایک ویدد پریپت کو پکڑے ہوئے ہیں تو کس پرکار پکڑیں گے کی انگوٹھا آپ کی ویدد دھارہ کی دسہ میں ہو اور جو انگلیاں ہوں آپ کی ویدد چھیتر کی ریکھاؤں کی دسہ میں لپٹی ہوئی ہوئی ہیں دوستو یادی آپ کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا ویل آئیکن کو آن کر دیجئے گا دوستو یہ ویڈیو بڑا ہونے والا ہے کیونکہ ہم پورا چیپٹر ایک چیپٹر ایک کلاس میں ہمارا پورا فل چیپٹر آتا ہے دوستو تو آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے بلکل سکرائب نہیں کرنا ہے اور اپنے دوستوں کو زیادہ زیادہ سیئر کرنا ہے دوستو ویڈیو دھارا وائی ورتکار پرس کے کارن چمکی چھیتر آپ سے پہنچ سکتا ہے دوستو ویڈیو دھارا وائی ورتکار پرس کے کارن چمکی چھیتر کیا ہوگا کسی ویڈیو دھارا وائی چالک کے کارن اتپن چمکی چھیتر اسی دوسری کے ورتکرم پر نربر کرتے ہیں کسی ویڈیو دھارا چالک کے کارن اتپن چمکی چھیتر اس سے دوسرے کے ورتکرم پر نربر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ورتکرم پر نربر کرتے ہیں اسی پرکار کسی ویڈیو دھارا کے پرتیک بند پر اس کے چاروں اور اتپن چمکی چھیتر کو نربر کرنے والے سنگ کے اندری ورتکار پرس کے سائج یا کار سے دور جانے پر لگاتار بڑا ہوتا جاتا ہے اور جیسے جیسے ورت پسچ سے کے اندری پر پہنچتے ہیں اس ورہت ورتوں کے چاپ سرل ریکھائیں جیسے پرتیت ہونے لگتے ہیں ویڈو دھارا وائی تار کے پرتیک بندوں سے اتپن چمکی چھیتر ریکھائیں پس کے کے اندر پر سرل ریکھاؤں کے بھانتی پرتیت ہوتے ہیں یہ دوستوں فگر ہے آپ کا یہ ایک ورتکار فگر یہاں پہ ہونا ہوا ہے ایک ورتکار یہ جب اس سائٹ جاتی ہیں تو ایسے جاتی ہوئی پرتیت پرتی ہیں دوستوں اور اس سائٹ سے جاتی ہیں تو ایسے جاتی ہوئی پرتیت پرتی ہیں آپ کو فگر موسٹ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے دوستوں تو فگر آپ کو بنانا ہے دھارا وائی پرینالکہ کے کارن اتپن چمکی چھیتر دھارا وائی پرینالکہ کے کارن اتپن چمکی چھیتر دھارا وائی پرینالکہ کے کارن اتپن چمکی چھیتر کس پرکار ہوگا دوستوں دیکھ لیجئے ودد رودی تامے کے تار بیلن کی آکرتی کی انیک فیروں والی کنڈلی کو پرینالکہ کہتے ہیں ودد رودی تامے کے تار کے بیلن کی آکرتی کی انیک فیروں والی کنڈلی کو پرینالکہ کہتے ہیں پرینالکہ میں ویدو دھارہ پرواہیت کرنے پر اس کا ایک اس کا ایک سرہ اتری دھرو دوسرا سرہ دچھڑی دھرو کی طرح ویوار کرتا ہے پرینالکہ کے بھیتر چنب کی چھیتر ریکھائیں سمانتر سرل ریکھاؤں کی بہاتی ہوتی ہیں اتا پرینالکہ کے بھیتر سبی وندوں پر چنب کی چھیتر سمان ہوتا ہے آپ کے لئے most important option ہے دوستوں پرینالکہ کے بھیتر سبی وندوں پر چنب کی چھیتر سمان ہوتا ہے آپ سے پہنچ سکتا ہے پرینالکہ کے بھیتر چنب کی چھیتر سبی وندوں پر کیسا ہوتا ہے سبی وندوں پر ایک سمان ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا دوستوں موٹر بغیرہ موٹر جو بھری ہوتی وہ پرینالکہ ہی ہوتی ہے یہ تامے کے تار ہیں دوستوں اور یہ بھی تار ہیں دوستوں یہ ہماری کنڈلیاں ہیں جو بیلن کے اکار کی ہیں یہ بیلن کے اکار کے کنڈلیاں ہیں اور یہ آپ کا فگر ہے دوستو تو جب فگر ہمارا 3D میں دیکھتے ہیں تو اس پرکار دکھائی دیتا ہے جب 2D میں دیکھتے ہیں تو اس پرکار دکھائی دیتا ہے دوستو یہ لپٹی ہوئی فگر پر تامی کے تار ہیں دوستو یہ بیلن کے اکار کا دکھائی دی رہا ہے دوستو اور اسے آپ کو ایک دو بار بنا کے دیکھنا ہے اور تب ہی آپ کو یہ یاد ہوئیں گے دوستو فگر چمکی چھیتر میں دھاراوائی چالک پر بل چمکی چھیتر میں کسی دھاراوائی چالک پر بل کیسے نکالیں گے چمکی چھیتر میں کسی دھاراوائی چالک پر بل فرانسیسی ویگیانک آندرے میری ایمپیئر 1775 ایسوی سے 1876 ایسوی تک یہ ویچار کیا کی چمک کے پیتر ویدد دھارا چالک پر پرنام کے سامان تثہ دسا میں ببرید بل آروپت کرنا چاہیے دھاراوائی چالک پر لگنے والا بل نیم کارکو پر نیرور کرتا ہے یہ نیم کارکو پر نیرور کرتا ہے دوستو نمبر ایک دھاراوائی چالک پر لگنے والا بل دھارا کے پرمان کے سامان پاتی ہوتا ہے دھاراوائی چالک پر لگنے والا بل دھارا کے پرمان کے سامان پاتی ہوتا ہے یدی لگنے والا بل ایف ہے اور دھارا آئی ہے تو پروپورسنل کیا ہو جائے کہ ایف پروپورسنل آئی دھاراوائی چالک پر لگنے والا بل چمک کی چھتے کی تیورتہ پر نیرور کرتا ہے تیسرا نیا میں دوستو ہے کس کے سائن جا کیسے کہتے ہیں سائن کو کہتے ہیں دوستوں دھارا بھائی چالک پر لگنے والا بل چمک کی چھیتر کی تیور تک کے بنے بیچ کے کونڈ کی جا کے سامان پاتی ہوتا ہے اے پروپورسنل سائن ٹھیٹا پہلا نیم کیا ہے دوستوں دھارا کے سامان پات پہ ہوتا ہے دوستوں دھارا کے سامان پاتی ہوتا ہے دوسرا نہیں ہمیں چالک کی لمبائی کے سامان پاتی ہوتا ہے تیسرا لگنے والا بل چمک کی چھتر کی تیور تک کے بنے بیچ کی کونڈ کی جا کے سامان پاتی ہوتا ہے سامی کرنے ایک اور دو یا تین سے ایپ کے مان رکھنے پر تو پہلے سے کیا ہے آئی آیا دوسرے سے بی آیا تیسرے سے ال اور چوتھے سے سائن ٹھیٹا تو کیا جائے گا آئی بی آل سائن ٹھیٹا لگنے والا بل کا ستر کیا ہو جائے گا دوستوں آئی بی آل سائن ٹھیٹا یہ دوستو آپ کی نیویریکل کی دیسٹیسی بھی بہت امپورٹنٹ ہے آئی بی آل سائن ٹھیٹا فلیمنگ کے بائے ہاتھ کانیاں دائے ہاتھ کانیاں اور بائے ہاتھ کانیاں دونوں ہی موسٹ امپورٹنٹ ہیں دوستوں تو فلیمنگ کے دائے ہاتھ کا نیم کیا ہوتا ہے بائے ہاتھ بائے ہاتھ کا نیم ھم دائے ہاتھ surgeon آپ کو بتا چکے ہیں دوستوں پیچھے اور ہم آپ ابھی دائے ہاتھ کا بائے ہاتھ کا glam بتائے دوستوں فلیمنگ کے بائے ہاتھ کا نیم کیا ہوتا ہے یدی ہم بائے ہاتھ کے انگوٹھے تتہ اس کے پاس والی دو انگلیوں کو اس پرکار پھیلائیں پلیمنگ کے بائے ہاتھ کا نیم کیا ہوتا دوستوں موسٹ ایمپورٹنٹ ہے بائے ہاتھ کا نیم آئے گا ہی آئے گا پیپر میں آپ کے یدی ہم بائے ہاتھ کے انگوٹھے تتہ اس کے پاس والی دو انگلیوں کو اس پرکار پھیلائیں کہ تینوں ایک دوسرے کے لمبت رہیں تینوں کیسی رہے ایک دوسرے کے لمبت رہے ہیں دوستوں یدی ہم بھائیں ہاتھ کے انگوٹھے تتا اس کے ہاتھ کے انگوٹھے تتا اس کے پاس والی دو انگلیوں کو اس پرکار فہلائیں کہ تینوں ایک دوسرے کے لمبت رہے ہیں تب پہلی انگلی چھمب کی چھتر پہلی انگلی چھمب کی چھتر کی دیسہ بیچ والی انگلی یا دوسری انگلی دھارہ کی دیسہ آئی تو چالک کا انگوٹھا چالک پر لگنے والے بل کی دسا کو پردرست کرتا ہے انگوٹھا کیا پردرست کرتا ہے بل کو پردرست کرتا ہے پہلی انگلی چمکی چھتر کو پردرست کرتی ہے دوسری انگلی تہارہ کو پردرست کرتی ہے اور تیسری انگلی بل کو پردرست کرتی ہے یہ بائیں ہاتھ کا نیم کہلاتا دوستوں انگوٹھا بیچ والی انگلی اور یہ تیسری انگلی یہ ایک دوسرے کے لمبات ہیں دوستو یہ فکر بہت امپورٹنٹ ہے دوستو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا نیم یہ موشٹ امپورٹنٹ فکر ہے دوستو آپ کو سیکھنا ہے اور بنانا ہے آپ یدی فکر اچھے سے بناتے ہیں تو آپ کو نمبر پورے کے پورے جرور ملیں گے دوستو تب فکر بنانا جرور سیکھے گا دوستو یہ آپ کا انگوٹھا ہے یہ انگلی ہے یہ چمب کی چھتر کی دساک پر درست کرتی ہے یہ دھارہ کوئی دساک پر درست کرتی ہے اور انگوٹھا آپ کے چمب کی بل کو پر درست کرتا ہے یہ دی ویڈیو اچھا لگ رہا ہوتے تو ویڈیو کو پورے دیکھئے گا دوستو اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا چمب کی چھتر کی تیورتہ کیا ہوتی ہے چمب کی چھتر کی تیورتہ چمب کی چھتر میں وہ دسا جس میں استطح رجوع ریک یہ دھارہ پر کوئی بل نہیں لگتا چمب کی چھتر کی تیورتہ بھی کہلاتی ہے چمب کی چھتر میں وہ دسا جس میں استطح رجوع ریک یہ دھارہ وائی پر کوئی بل نہیں لگتا چمب کی چھتر کی تیورتہ کہلاتی ہے چمب کی چھتر کی تیورتہ کا ماترک نیوٹن پرتی ایمپیر میٹر ہوتا ہے دوستو کیا ہوتا ہے نیوٹن پرتی ایمپیر میٹر یا بیور پرتی میٹر اسکوائر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ماترک اس کے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے چمب کی چھتر کی تیورتہ کے ماترک کیا ہوتے دوستو نیوٹن پرتی ایمپیر میٹر یا بیور پرتی میٹر اسکوائر یا ٹیسلا ہوتا ہے تین ماترک ہیں آپ کو اور آپ کے پیپر میں اپسن کوششن میں پوچھ ہی لیا جاتا ہے کہ چمبکی چھتر کا ماترک کیا ہوتا ہے آپ سے دے دیتے ہیں چار اپسن تو آپ کا پہلا ماترک ہوتا ہے نیوٹن پرتی ایمپیر میٹر دوسرا ماترک ہوتا ہے بیور پرتی میٹر سکوار یا تیسرا ماترک ہوتا ہے ایسا ہی ماترک ہوتا ہے ٹیسلا آتا چمبکی چھتر کی تیورتہ ان ماترک گاؤس ہوتا ہے چوتھا ماترک کیا ہوتا ہے دوستوں گوز بھی ہوتا ہے اس کا ماترک چار ماترک ہوتے ہیں چمکی چھتر کی تیوتا کے پہلا ماترک ہوتا ہے نیوٹن پرتی میٹر دوسرا ہوتا ہے بیبر پرتی میٹر سکوائر تیسرا ہوتا ہے ٹیسلا اور چوتھا ان ماترک ہوتا ہے گوز ایک گوز برابر 10 کی ہاتھ مائنس چار نیوٹن پرتی ایمپیر میٹر ایک گاؤس برابر کتنے نیوٹن پرتی ایمپیر میٹر ہوتا ہے دس کیگات مائنس چار یا دس کیگات مائنس چار بے ور پرتی میٹر سکوائر ویدوث موٹر ویدوث موٹر کیا ہوتا ہے دوستو most important ہے آپ کے لئے ویدوث موٹر کیا ہوتا ہے اس کا سچتر ورنن کیجئے آپ سے پیپر میں پوچھا جائے گا ویدوث موٹر کیا ہوتا ہے اور ویدوث موٹر کا سچتر ورنن کیجئے یہ ایک ایسا سادھان ہے جس کے دوارہ ویدوث ارجہ کو یہ انترک ارجہ میں بدلا جاتا ہے ویدوث موٹر کیا ہوتا ہے دوستو یہ ایک ایسا سادھان ہے جس کے دوارہ ویدوث ارجہ کو یہ انترک ارجہ میں بدلا جاتا ہے ویدوث موٹر کہلاتی ہے یہ ایک ایسا سادھان ہے جس کے دوارہ ویدوث ارجہ کو یہ انترک ارجہ میں بدلا جاتا ہے رچنا کیا ہوتی دوستو اس کی ویدوث موٹر کے مک تین بھاگ ہوتے ہیں ویدود موڈر کے مکہ تین باگ ہوتے ہیں چھتر چمبک آر میچر ویبخت ولے یا برس تین باگ ہوتے ہیں most important ویدود چھتر چمبک آر میچر اور ویبخت ولے یا برس چھتر چمبک کیا ہوتا دوستو چھتر چمبک یہ ایک سکتی سالی چمبک ہوتا ہے جس کے درو کھنڈ این اور ایس ہوتے ہیں چھتر چمبک کیا ہوتا دوستو یا ایک سکتی سالی چممک ہوتا ہے جس کے دھروکھنڈ ن و ایس ہوتے ہیں آر میچر آر میچر کیا ہوتا دوستوں دوسرا پارٹ ہے اس کا آر میچر کیا تامے کے تارس کے کئی فیرو والی ایک کنڈلی اے وی سی ڈی ہوتی ہے جو کسی چممک کے دھروکھنڈوں این ایف کے بیچ گھومنے کے لیے ستہنتر ہوتی ہے آر میچر کیا ہوتا ہے آپ سے اکیلے پوچھ سکتا ہے آر میچر کیا ہوتا ہے ویدھت موٹر میں آر میچر کیا ہوتا ہے ویدھت موٹر میں آر میچر کیا ہوتا ہے یہ کیسا ہوتا ہے یا ایک تامے کے تار کے کئی فیرو والی ایک کنڈلی اے وی سی ڈی ہوتی ہے جو کسی چممک کے دھروکھنڈوں این ایف کے بیچ گھومنے کے لیے ستہنتر ہوتی ہے دوستوں ویوقت بلے یا بروس ویوقت بلے یا بروس کیا ہوتی ہے یہ پیتل کا ایک چھلہ ہوتا ہے جو دو برابر بھاگوں میں ویواجت کیا جاتا ہے یہ دونوں بھاگ ایک دوسرے سے پرتکرت ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں کنڈلی کا ایک سرہ ولے کے بھاگ سے تتہ دوسرا سرہ دوسرے بھاگ سے جڑا رہتا ہے ان بھاگوں کو پرتک دو کاربن کے برس اسپرس کرتے ہیں ان برسوں کا سمند ایک بیٹری سے ہوتا ہے ایک برس سے ویدودھارہ کنڈلی میں پرویس کرتی تتہ دوسرے برس سے ویدودھارہ باہر نکلتی ہے اس کی کریا ویدی کیا ہوتی دوسروں کریا ویدی most important ہوتی کریا کریا کیسے کرتا ہے جب بیٹری سے کنڈلی میں ویدودھارہ پروائید کی جاتی ہے تو فیل تو فلیمنگ کے باہن ہاتھ کے انسار کنڈلی کی بھجا اے بی ایک بل نیچے کی اور تتہ بھجا سیڈی پر ایک بل اوپر کی اور کار کرنے لگتا ہے جب بیٹری سے کنڈلی میں ویدودھارہ پروائید کی جاتی ہے تو فلیمنگ کے باہن ہاتھ کے نیم کے انسار کنڈلی کی ایک بھجا اے بی میں ایک بل نیچے کی اور تتہ بھجا سیڈی پر ایک بل اوپر کی اور کار کرنے لگتا ہے ان دونوں بلوں سے بنے بل میوگوں کے کارنن کنڈلی وارما ورت دسا میں گھومنے لگتی ہے ویدودھارہ کا اپیوگ ویدودھارہ کا ویدودھارہ کا اپیوگ ویدودھارہ کا یانترک اورجہ میں روپانترن کرتا ہے ویدودھارہ کا پریوگ ویدودھارہ کو یانترک اورجہ میں روپانترن کرنے کے لیے پریوگ کیا جاتا ہے ویدودھارہ کا اپیوگ ویدودھارہ کو یانترک اورجہ میں روپانتری کرتی ہے اس کا فگر کیسا ہوتا دوستو موسٹ امپورٹنٹ ہے فگر یہ چمبک ہے ہماری اس کا این درو ہے یہ ایس درو ہے چمبک کا یہ ہماری ویبکت والے ہیں یا برس کہتے ہیں یہ بیٹری ہے دوستو یہ جو بھاگ دکھ رہا ہے یہ بیٹری ہے اور یہ چار اے بی سی ڈی سی ڈی اے اور بی اے بی اے بی اور سی ڈی یہ چار بھاگ دیا گیا دوستو یہ بیٹری سے جڑا ہوا ہے فگر آپ کے لئے موسٹ امپورٹنٹ ہے فگر آپ کو بنانا ہے اور سیکھنا ہے دوستو جدی ویڈیو اچھا لگ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے ویل آئیکن کو آن کر دیجئے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھے گا یدی آپ کو پورا چپٹر سمجھنا ہے دوستو جب یہاں سے پریسر پڑتا ہے تو یہ اس سائیڈ گھومتی ہے یہ اس سائیڈ گھومتی ہے دوستو جس سے ایک دوسرے پر بلیوگ مطپن ہو جاتا جس سے کنڈلی پر ویڈیو دھارا کیے کارن یہ یانترے گتی کرنے لگتی ہے دوستو ویڈیو دھار کا یہ سچتر ورنہ ہے دوستو دھارا وائی چالک دوارا اتپن چمکی چھتر کیا ہوتا ہے دھارا وائی چالک دوارا اتپن چمکی چھتر یا بائیو سیوالٹ کا نیم یا ایسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں بائیو سیوالٹ کا نیم کیا ہوتا ہے اسے سمجھائیے یا دھارا وائی چالک دوارا اتپن چمکی چھتر بائیو سیوالٹ کے نیم سے بائیو سیوالٹ کے نیم سے دھارا وائی چالک پر اتپن چمکی چھتر کیسے پردرسیت ہوتا ہے سورپرثم ویڈیانک آس ٹریڈ نے پریوگوں دوارا پتا لگایا کہ جب کسی چالک تار میں ویڈو دھارا پرواہیت کی جاتی تب اس کے چارور چمکی چھتر اتپن ہو جاتا ہے بائیو تتہ سیوالٹ نے پریوگوں کے آدھار پر دھارا وائی چالک سے اتپن چمکی چھتر کی تیورتہ کا ستر پرات گیا پھر سے دیکھ لیجے بائیو سیوالٹ کا نیم سورپرثم ویڈیانک آس ٹریڈ نے پریوگوں دوارا پتا لگایا کہ جب کسی چالک تار میں ویڈو دھارا پرواہیت کی جاتی ہے تب اس کے چارور اور چمکی چھتر اتپن ہو جاتا ہے بائیو تتہ سیوالٹ سیوالٹ نے پریوگوں یہ دونوں بائیو جانک تھے دوستو بائیو اور سیوالٹ بائیو اور سیوالٹ نے پریوگوں کے آدھار پر دھارا وائی چالک سے اتپن چمکی چھتر کی تیورتہ کا ستر پرات کیا دھارا وائی چالک کے ایک چھوٹے کھنڈ دھارا وائی چالک کے ایک چھوٹے کھنڈ ڈیلٹا ایل دھارا کسی بندو ٹی پر اتپن چمکی چھتر بی کی تیورتہ نم باتوں پر نیرور کرتی ہے ان کے نیم کی مکھ باتیں کیا تھیں دوستو یہ چالک میں پرواہی دھارا آئی کے انکرمان پاتی ہوتا ہے یہ کیسا ہوتا ہے دوستو یہ چالک میں پرواہی دھارا کے انکرمان پاتی ہوتا ہے یہ چالک کھنڈ کی لمبائی ڈیلٹا ایل کس انکرمان پاتی ہوتا ہے دوستو یہ چالک کھنڈ تیسرا پوائنٹ ہے یہ چالک کھنڈ سے بندو پی تک کی دوری کہ ورگ کے ویوت کرمان پاتی ہوتا ہے دوری کیا ہوتا ورگ کے ویوت کرمان پاتی ہوتا ہے ون اپون آر سکوائر ہوتا ہے دوستوں چوتھا نیم کیا تھا یہ دھارا کی دسا ایون چالک کھنڈ کو بندو پیسے ملانے والی ریخہ کے بیچ بننے والے کونڈ سائن جا کے انکرمان پاتی ہوتا ہے دوستوں چار نیم نکل کے نکلے بی پروپوسنل آئی پہلا نیم تھا بی پروپوسنل ڈیلٹا ال تیسرا نیم تھا دوستوں بی پروپوسنل वن اپون آر سکوائر چوتھا تھا دوستوں بی پروپوسنل سائن ٹھیٹا سمی گیڑھ ایک اور دوست تین سے چار سے بی کے مان رکھنے پر بی کے مان رکھ دیں گے تو کیا جائے گا آئی ڈیلٹا ایل سائن ٹھیٹا اپون آر سکوائر اور بی برابر کیا ہو جائے گا آئی ڈیلٹا سائن ٹیٹا اپن آر سکوائر دوستو اب دھارہ وائی چالک ایک فگر ایک ستر اور کیا بنا دوستو مو جیرو اپن فور پائی آئی ڈیلٹا ایل سائن ٹیٹا اپن آر سکوائر یہ ایک نیتانک ہوا دوستو جب پروپورشنل کا چن ہٹے گا تو ایک نیتانک آئے گا جس کا امان کیا ہوگا دوستو مو جیرو اپن فور پائی جب ایک سپائل جب انکربان پاتی چن کا ہٹے گا تو کیا آتا ہے ایک نیتانک آتا ہے ایک نیتانک آیا کون آیا مو جیرو اپن فور پائی تو فرمولا کیا ہوگا ب برابر مو جیرو اپن فور پائی آئی ڈیلٹا ایل سائن ٹیٹا اپن آر سکوائر آئی برابر آئی پروپورشنل آئی بی پروپورشنل آئی ڈیلٹا ایل سائن ٹیٹا اپن آر سکوائر جب پروپورشنل چن ہٹائیں گے تو ایک نیتانک آئے گا مو جیرو اپن فور پائی آئی ڈیلٹا ایل سائن ٹیٹا اپن آر سکوائر یہ نیم دوستو یہ ستر جو نکلا بائو سیولٹ کا نیم کہلاتا اس نیم کے انصار یہ فورمولا ہمارا نکل کے تیار ہوا دوستو یہ موسٹ ایمپورٹن فورمولا ہے دوستو مو جیرو اپن فور پائی انٹو آئی ڈیلٹا سائن ٹیٹا اپن آر سکوائر یہ اس کا فگر ہے دوستو فگر دیکھ لیجئے یہ ایک بندو پی ہے جو ان دونوں کے مد بنا کونڈ ہے اس کی جا کے سمان پاتی ہوتا ہے یہ جو کونڈ ٹیٹا ہے اس کی جا کے سمان پاتی ہے ان کی دوری آر ہے یہ بہنے والی دھارہ آئی ہے ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے یہ چالک میں پروائید دھارہ کے انکرمان پاتی ہوتا ہے یہ چالک کھنڈ کی لمبائی دیلٹا ایل کی انکرمان پاتی ہوتا ہے یہ چالک کھنڈ سے بندو پی تک کی دوری کے ورگ کے ویوت کرمان پاتی ہوتا ہے ون اپن آر سکوائر یہ دھارہ کی دیسہ چالک کھنڈ کو بندو پی سے ملانے والی ریکہ کے بیچ بننے والے کونڈ کی انکرمان پاتی ہوتا ہے جو جو اس نے نیم دی ہے ہم نے سیدھے اٹھا کے وہ نیم رکھ دی ہے بی پروپورشنل پہلا نیم تھا بی پروپورشنل آئی دوسرا نیم تھا بی پروپورشنل ڈیلٹا ایل تیسرا نیم تھا بی پروپورشنل بن اپون آر سکوائر چوتھا جو پوائنٹ نسکرس دیا انہوں نے بی پروپورشنل سائن ٹیٹا اور بی کے تینوں مان کو ایک ساتھ رکھ دی ہے تو آئی ڈیلٹا ایل سائن ڈھیٹا اپون آر سکوائر جب پروپورسنل کا چن ہٹے گا دوستوں تیک نیتانک آئے گا جس کا مان کیا ہوگا موزیرو اپون فور پائی آئی ڈیلٹا ایل سائن ڈھیٹا اپون آر سکوائر یہ دی ویڈیو اچھا لگ رہا ہو دوستوں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویل آئیکن کو آن کر دیجئے گا ہمارا پورا چپٹر ہے دوستوں تو ویڈیو بڑا ہونے والا ہے تو ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا ویڈیو چم کی پریرنڈ کیا ہوتا ہے دوستوں ویڈیو چم کی پریرنڈ آپ سے پوچھے گا ویڈیو چم کی پریرنڈ کیا ہوتا ہے اسے سمجھائیے سر پرثمسن 1831 عیسوی میں مائیکل فیرادے نے ویڈیو چم کی پریرنڈ کے نیم کی خوش کی ویدود چمکی پرینڈ کی خوش کس نے کی مائیکل فیرادے نے ویدود چمکی پرینڈ کی خوش کی کسی گتی سیل چمبک کا اپیوگ ویدود دھارہ اتپن کرنے کے لیے کیا جاتا جسے ویدود چمکی پرینڈ کہتے ہیں کسی گتی سیل چمبک کا اپیوگ ویدود دھارہ اتپن کرنے کے لیے کیا جاتا جسے ویدود چمکی پرینڈ کہتے ہیں پریریت ودد وحق بل کیا ہوتا ہے دوستوں پریریت ودد وحق بل کیا ہوتا ہے پوچھ سکتا ہے آپ سے پریریت ودد وحق بل کیا ہوتا ہے موسٹ ایمپورٹنٹ ٹاپک ہی لے کر آئیں دوستوں اس ٹاپک سے آنے والی سبھی مہتپونک ڈیفنیسنس ہے دوستوں پریریت ودد وحق بل کیا ہوتا ہے جب کسی چمبک تتہ کنڈلی کے بیچ ساپی اچھے گتی ہوتی ہے جب کسی چمبک تتہ کنڈلی کے بیچ ساپی اچھے گتی ہوتی ہے تب کنڈلی میں ایک ودد واہگ بل اتفن ہو جاتا ہے جسے پریرد ودد واہگ بل کہتے ہیں پریرد ودد واہگ بل کہتے ہیں جب کسی چمبک تتہ کنڈلی کے بیچ ساپی اچھے گتی ہوتی ہے تب کنڈلی میں ایک ودد واہگ بل اتفن ہو جاتا ہے جسے پریرد ودد واہگ بل کہتے ہیں پریرد دھارا پریرہ دھارہ کیا ہوتی ہے دوستوں یدی کنڈلی ایک بند پریپت میں ہے یدی کنڈلی کیسی ہے یدی کنڈلی ایک بند پریپت میں ہے تو پریرد ودود باہگ بل کے کارن کنڈلی میں ویدود دھارہ پروائیت ہوتی ہے یہ کنڈلی کا فگر ہے دوستو اور آپ کی جو ڈیفنیسل لکھنی ہے یدی آپ نے اس کا فگر بنایا ہے تو آپ کا آنسر بہت ہی ایکٹریکٹیو لگے گا اور یدی آپ کا پانچ نمبر کا تو پانچ نمبر پوری ملنے کی سمبھاؤنا رہے گی دوستو پرثم کنڈلی ہے یہ دو تھی کنڈلی ہے یہ بیٹری سے جوڑ دیا جاتا ہے دوستو پرثم کنڈلی میں ویدود دھارہ پریورت کرنے پر کنڈلی دو میں ویدود دھارہ پریورت ہوتی ہے جب کنڈلی ایک میں ویدود دھارہ پریورت کرنے پر کنڈلی دو میں ویدود دھارہ پریورت ہوتی ہے جب اس میں کنڈلی میں دھارہ بیجی جاتی ہے تو اپنے آپ کنڈلی دھو میں دھارہ اتپرن ہو جاتی ہے پرتیاورتی دھارہ کیا ہوتی ہے دوستو پرتیاورتی دھارہ پرتیاورتی دھارہ کیا ہوتی ہے اس کا صدحانت دیجئے یہ ایک ایسی یکتی ہے جو یانترک ارجہ کو ویدت ارجہ میں پرورتت کرتی ہے پرتیاورتی دھارہ کیا ہے دوستو یہ ایک ایسی یکتی ہے جو یانترک اورجہ کو ویدوت اورجہ میں پرورتیت کرتی ہے پرتیا ورتی دھارہ ایک ایسی یکتی ہے جو یانترک اورجہ کو ویدوت اورجہ میں پرورتیت کرتی اس کا صدہانت کیا ہے دوستوں یہ کیسے کیسے کار کرتی ہے ویدو جنیتر ویدو چمکی پرینڈ کے صدہانت پر کار کرتا ہے ویدو جنیتر ویدو چمکی پرینڈ کے صدانت پر کار کرتا ہے ارتھات جب کسی کنڈلی کو ایک سمان چمکی چھتر میں گھمایا جاتا ہے تو اس میں ایک پریرت ودود وحق بل اتپن ہو جاتا ہے جب کسی کنڈلی کو ایک سمان چمکی چھتر میں گھمایا جاتا ہے تو اس میں ایک پریرت ودود وحق بل اتپن ہو جاتا ہے جب کسی کنڈلی کو ایک سمان چمکی چھتر میں گھم آیا جاتا ہے تو اس میں ایک پیرد ودت باہک بل اتپن ہو جاتا ہے اس کے سن رچنا کیسی ہے دوستوں پرتیورتی دھارا جنریتر کے نم نلکھتا ہے چمکی چھتر چھتر چمبک چھتر چمبک کیسا ہوتا دوستوں یہ ایک سکتی سالی چمبک این ایس ہوتا ہے اس کے دوارہ اتپن چمکی چھتر بل ریکھا ہے چمبک کے دھرو این سے ایس کی اور جاتی ہیں چھتر چمبک کیا ہوتا دوستوں یہ ایک سکتی سالی چمبک ہے این ایس ہوتا ہے اس کے دوارہ چمبکی چھتر کی بل ریکھا ہے چمبکی چھتر ریکھا ہے چمبک کے دھرو این سے ایس کی اور جاتے ہیں آر میرچر آر میرچر کیا ہوتا دوستوں چمبک کے دھرو کے بیچ میں پرتھکرت تاروں کی ایک کنڈلی اے بی سی ڈی ہوتی ہے جسے آر میرچر کنڈلی کہتے ہیں آر میرچر کیا ہے دوستو چمبک کے دھرو کے بیچ میں پرتھکرت ایک کنڈلی اے بی سی ڈی ہوتی ہے جسے آر میرچر کنڈلی کہتے ہیں کنڈلی کئی فیروں کی ہوتی ہے تحت دھرو کے بیچ چھہتک اچھ پر جل کے ٹربائن سے میں گھومتی ہے کہاں گھومتی ہے دوستو تتہ دھرووں کے بیچ چھہتے جاچ پر جل کے ٹربائن سے گھمائی جاتی ہے کہاں سے گھمائی جاتی ہے جل کے ٹربائن سے گھمائی جاتی ہے دوستوں سرپی والے تتہ برس سرپی والے تتہ برس کیا ہوتا دوستوں کنڈلی کے سرو کا سممند الگ الگ دو تامے کے چھلوں سے ہوتا ہے سرپی والے تتہ برس کیا ہوتا ہے کنڈلی کے سرو کا سممند الگ الگ دو تامے کے چھلوں سے ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو آپس میں اسپرس نہیں کرتے ہیں کنڈلی کے سروپ کا سمند الگ الگ دو تامے کے چھلوں سے ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو آپس میں اسپرس نہیں کرتے ہیں اور کنڈلی کے ساتھ اسی اچھ پر گھومتے ہیں انہیں سرپی ولے کہتے ہیں ان چھلوں میں دو کاربن کے برس ایکس تتہ وائی چھوٹی رہتی ہیں یہ برس استر رہتا ہے یہ برس کیسا رہتا ہے دوستو استر رہتا ہے تتہ چھلے ان برسوں کے نیچے فسلتے ہوئے گھومتے ہیں ان برسوں کا سممند اس باہر پریپت سے کر دیتے ہیں جس سے وعددھارہ بھیجی جاتی ہے دوستو اس کی کریا ویدی کیا ہوتی یہ کیسے کار کرتی ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے کریا ویدی جب آر میچر کنڈلی اے بی سی ڈی میں گھومتا ہے تو کنڈلی سیب ہو کر جانے والی فلکس ریکھاؤں کی سنکھیا میں پریورتن ہوتا ہے اتہ کنڈلی میں دھارہ پریرط ہو جاتی ہے دھارہ کیسی ہو جاتی ہے دوستو پریرط ہو جاتی ہے مانا کہ کنڈلی دچھڑا ورگ دسا میں گھوم رہی ہے تتہ کسی چھڑ چھہتے جابستہ میں اسی چھڑ کنڈلی کی بھجا اے بی اوپر اٹھ رہی ہے تتہ بھجا سی ڈی نیچے آ رہی ہے اس کا فگر دوستو اس پرکار ہے فگر دیکھ لیجے موسٹ امپورٹنٹ فگر ہے دوستو یہ آپ کے لیے پیپر کی دسٹری سے موسٹ امپورٹنٹ ہے یہاں ہم نے بلب لگا دیا ہے دوستو یہ بلب لگا ہوا ہے یہ این اور ایس درو ہے یہ اے بی سی ڈی اے بی سی ڈی یہ پات یہ ایک ورگہ کر کنڈلی ہے دوستو آر میچر ہے اور یہ ساپٹ گھوم رہی ہے دوستو یہ کنڈلی ہے یہاں سے جب یہاں سے یہ گھومتی ہے تو ویدو دھارا سرپی ولی ہے سرپی ولے اور یہاں سے جب دھارا اتپن ہو کے یہاں جاتی ہے جو دھارا اتپن ہوتی جس سے بلب جل جاتا ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہے ہمیں سرپی ولے یا برس کا دھارا اتپن کرتا ہے دوستو یہ فگر موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ سرپی ولے تتھا برس ہیں دوستو یہ دونوں یہ دی ویڈیو اچھا لگ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے ہمیں چینل کو سسکرائب کیجئے ولائنگن کو آن کر دیجئے دشت دھارا یا ڈائنمو دشت دھارا یا ڈائنمو کیا ہوتا اس کا سچتر ورنن کیجئے دشت دھارا ڈائنمو کیا ہوتا اس کا سچتر ورنن کیجئے دشت دھارا ڈائنمو اس کی رچنا پرتیورتی دھارا ڈائنمو کے ہی سمان ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے دسٹ دھارہ ڈائنمو کی اس کی رچنا پرتیورتی دھارہ ڈائنمو کے ہی سامان ہوتی ہے انتر کیول اتنا ہے کہ اس میں سرپی ولیوں کے استان پر ویبکت ولیوں کا اپیوک کیا جاتا ہے اس میں سرپی ولیوں کا اپیوک کیا جاتا ہے اس میں ویبکت ولیوں کا اپیوک کیا جاتا دوستو رچنا اس کے مکھ تین بھاگ ہوتے ہیں چھتر چمبک چھتر چمبک کیسا ہوتا ہے دوستو یہ ایک سکتی سالی این ایس چمبک ہوتا ہے اس کے دوارہ اتپن چمب کی چھتر بل ریکھائیں این سے ایس کی اور جاتی ہیں آر میچر آر میچر کیا ہوتا ہے دوستو کنڈلی کے دھروں کے بیچ کے پرثکرطاروں کی ایک کنڈلی اے بی سی ڈی ہوتی ہے جیسے آر میچر کنڈلی کہتے ہیں کنڈلی کئی فیرو کی ہوتی آر میچر کیا ہوتا ہے کنڈلی کے دھروں کے بیچ کنڈلی کے دھروں کے بیچ پرثکرطاروں کی ایک کنڈلی اے بی سی ڈی ہوتی ہے جسے آر میچر کہتے ہیں کنڈلی کئی فیرو کی ہوتی ہے تتھا دھروں کے بیچ چھتیج اچ پر جل کے ٹرمائن سے گھمائی جاتی ہے تتھا دھروں کے بیچ چھتیج اچ پر جل کے ٹرمائن سے گھمائی جاتی ہے ویوقت بل ہے یا ورس پیتل کا ایک بیلن ہوتا ہے جس کو لمبائی میں کٹ کر دو بھاگ کر دیتے ہیں کنڈلی کا ایک سرہ ایک بھاگ سے تدھا دوسرے بھاگ سے جوڑا جاتا ہے کنڈلی کا ایک سرہ ایک بھاگ سے تدھا دوسرا سرہ دوسرے بھاگ سے جوڑا جاتا ہے ان بھاگوں کو الگ الگ دو کاربن بروس کاربن بروس ایس تدھا وائی اسپرس کرتے ہیں اس پرکار بروس آدھے چکر میں ویبھکت والے کے ایک بھاگ کو اسپرس کرتا ہے تدھا اگلے آدھے چکر میں جبکی کنڈلی دھارہ دوسرے جبکی کنڈلی دھارہ کی دسہ بدل جاتی ہے ویبھکت والے کے دوسرے بھاگ کو اسپرس کرنے لگتا ہے پھر سے دیکھ لیجئے دوستوں ویبھکت والے کیا ہوتا ہے یا بروس ویبھکت والے پیتل کا ایک بیلن ہوتا ہے جس کو لمبائی میں کاٹ کر دو بھاگوں میں کر دیتے ہیں کنڈلی کا ایک سرہ ایک بھاگ سے تدھا دوسرا سرہ دوسرے بھاگ سے جوڑتے ہیں ان بھاگوں کو الگ الگ دو کاربن بروس ایکس تدھا وی اسپرس کرتے ہیں اس پرکار ایک بروس آدھے چکر میں ویبھکت والے کے ایک بھاگ کو اسپرس کرتا ہے تتہ اگلے آدھے چکر میں جبکی کنڈلی میں دھارا کی دشا بدل جاتی ہے بیوقت والے دوسرے بھاگ کو اسپرس کرنے لگتا ہے کارویدی کیا ہے یہ کیسے کار کرتا ہے دوستوں جب آر میچر کنڈلی اے بی سی گھومتی ہے تو کنڈلی میں گجرنے والے چمب کی فلیکس میں پریورتن ہوتا ہے اور کنڈلی میں ایک ودد واہگ بل پریزت ہو جاتا ہے تتہ ویدد دھارا پروائیت ہونے لگتی ہے پرنتو پرتیک آدھے چکر کے بعد ویبھکت والے کے بھاگ آپس میں برسوں کو بدل دیتے ہیں اتہ باہ پریپت میں دھارا صدیو ایک ہی دشا میں بیتی ہے کارویدی کیا ہے دوستوں اس کی ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے جب آر میچر کنڈلی اے بی سی ڈی گھومتی ہے تو کنڈلی میں گجرنے والے چمب کی فلیکس میں پریورتن ہوتا ہے اور کنڈلی میں ایک ودد واہگ بل پریریت ہو جاتا ہے تتہ ویدد چھت دھارا ویدد دھارا پروائیت ہونے لگتی ہے پرنتو پرتیک آدھے چکر کے بعد ویبھکت والے بھاگ آپس میں برسوں کو بدل دیتے ہیں اتہ باہ پریپت میں دھارا صدیو ایک ہی دشا میں بیتی ہے پرتیورتی دھارا تتہ دسٹ دھارا میں انتر یہ آپ کے لئے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے دوستوں اب پچھلی بار پہنچا بھی گیا تھا پرتیورتی دھارا اور دشت دھارا میں انتر سمجھائیے پرتیورتی دھارا یا دشت دھارا میں دو دو انتر لکھئے پرتیورتی دھارا کیا ہوتی ہے دوستوں پرتیورتی دھارا وہ دھارا ہے جس کا پریمار آورت روپ میں بدلتا رہتا ہے پرتیورتی دھارا وہ دھارا ہے جس کا پریمار آورت روپ میں بدلتا رہتا ہے تتہ دشتہ بار بار اتکرم ہوتی رہتی ہے ویدو جنیت اتھوہ ڈائنمو دوارہ پرابت دھارہ ہی ہوتی ہے پرتیاورتی دھارہ کیا ہوتی دوستو پرتیاورتی دھارہ ویدھارہ ہوتی جس کا پریمار آورت روپ میں بدلتا رہتا تثہ دسہ بار بار اتھکرت ہوتی رہتی ہے ویدو جنیت اتھوہ ڈائنمو دوارہ پرابت دھارہ ہی ہوتی ہے پرتیاورتی دھارہ کیسی ہوتی ہے ایک گراب اس کا اوپر جائے گا تو دوسرا گراب اس کا نیچے آئے گا دوستوں ایک گراب پھر اوپر جائے گا تو پھر نیچے آئے گا کیسے چلتی دوستوں نیچے اوپر کرتی ہوئے چلتی ہے یہ دھارہ یہ دھارہ کیسے ہوتی ہے پرتیورتی دھارہ ہوتی ہے دشت دھارہ کیا ہوتی دوستوں پرتیورتی دھارہ دیکھیں آپ نے اب دشت دھارہ دشت دھارہ وہ وعدد دھارہ ہے جس کا پریمان نیت رہتا ہے دشت دھارہ ویدود دھارہ ہے جس کا پریمار نیت رہتا یا سمان رہتا ہے تدہ پریپت میں کسی بندوں میں سے ایک ہی دشاں میں پروہیت رہتی ہے پراتمیک تدہ سنچائک سیلوں دوارہ پرات دھارہ دشت دھارہ ہوتی ہے دشت دھارہ ویدود دھارہ ہے جس کا پریمار نیت رہتا ہے دشت دھارہ ویدود دھارہ ہے جس کا پریمار نیت رہتا ہے دشت دھارہ وہ وعدد دھارہ ہے جس کا پریمارڈ نیت رہتا یا سمان رہتا تتہ پریمارڈ پریپت کے کسی بندوں میں سے ایک ہی دشاں میں پرباہت ہوتی رہتی ہے پراتمیک تتہ سنچائک سیلون دھارہ پرات دھارہ دشت دھارہ کہلاتی ہے گھرے لو وعدد پریپت گھرے لو وعدد پریپت کیسے ہوتے ہیں دوستوں آپ سے پہنچ لے گا گھرے لو وعدد پریپت کیا ہوتا ہے اسے سمجھائیے گھرے لو وعدد پریپت وعدد سکتی کو دھرتی پر لگے وعدد خمو دوارہ اتوہ بھومی گت کیبل ہمارے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے اس میں سے ایک تار وعدد میں کار کرتے ہیں جو پرائے لال وعدد روڈی آوران سے ڈھکا رہتا ہے ان تار پر کالا آوران ہوتا ہے جس سے ادازین تار اتوہ ڈھڑائین تار کہتے ہیں بھارت دیس میں ان دو تاروں کے بیچ دو سو بیس وولٹ کے وانتر ہوتا ہے گھروں میں لگے میٹر بورڈ میں ایک میں یہ تار مکھ فیوج سے جھڑے ہوئے ہوتے ہیں ودد میٹر میں پرویس کرتے ہیں تتہ مکھ سوچ سے ہوتے ہوئے گھر کی لائن کے تاروں میں الگ الگ پریپت میں ودد آپورتی کرتے ہیں اس کے اترکت ایک بھومی سمرپت تار ہوتا ہے جو پرائہ ہرے رنگ کا ہوتا ہے اسے گھر کے نکڑ بھومی کے بھیتر بہت گہرائی پر استدھاتو کی پلیٹ سے سیوجت کر دیا جاتا ہے اس تار کا اپیوگ ویسیس روپ سے اس تاری ٹوسٹر میج تتہ پنکھا یا ریفریجر آدھی میں کیا جاتا ہے گھر میں اپیوگ ہونے والی لائٹ کا فگر کیسا ہوتا ہے دوستوں بھومی کا سمپرک تار یہ ہوتا ہے دوستوں اداز سین تار یہ ہوتا ہے ودد مہی بورڈ فیوج والد یہ ہوتا ہے ودد ماپی یہاں لگا ہوتا ہے دوستوں اور ویورن باکس جس میں مکھ سوچ پرتیک پریپت کے پرتکرت فیوج یہ فیوج لگے ہوتے ہیں دوستوں یا آپ کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے ویل آئیکن کو آن کر دیجئے ویڈیو کو پورا دیکھئے ایک سمپونٹ چیپٹر ایک کلاس میں آپ کے آرہا ہے دوستوں گھروں میں ودد سے خطرے یہ ہر گھر میں ودد لگی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے گھروں میں ودد سے کیا کیا خطرے ہو سکتے ہیں گھرے لو وائرنگ کے دوست پونڈ ہونے کے قرار ان میں لگے اوک کرن میں تتھا سیوجک تاروں سے آگ لگ سکتی ہے ودد کی اوپیوک سے تھوڑی بھی آسادی آساؤدھانی ہونے پر ہی درگھٹنا ہو جاتی ہے ودد پریورت کو کہیں سے چھو جانے پر منصر کی تیور جھٹکا لگتا ہے کبھی کبھی یہ جھٹکا اتنا تیور ہوتا ہے کہ چھو جانے والے منصر کی مرتو ہو سکتی ہے ودد خطرے سے ساؤدھانی وہ بچاؤ آپ سے پوچھ سکتا ہے دوستوں پیپر میں ودد خطرے سے ساؤدھانی وہ بچاؤ کیسے سمباؤ ہے یا کیسے اس سے بچاؤ یا ساؤدھانی پرابت کی جا سکتی ہے دوستوں ودد خطرے سے ساؤدھانی وہ بچاؤ آگ لگنے پر ترنت منصر کو بند کر دینا چاہیے کیا کرنا چاہیے دوستوں آگ لگ جانے پر ترنت منصر کو بند کر دینا چاہیے پرتیک جوڑ پرتیک جوڑ ودد رودی ٹیپ سے ڈھکا ہونا چاہیے پلگ ٹاپ ساکٹ میں بھلی بھانتی کسا ہونا چاہیے پلگ ٹاپ ساکٹ سے بھلی بھانتی کسا ہونا چاہیے سوچ کو کبھی بھی گیلے ہاں سے نہیں چھونا چاہیے فیوج تار تتہ سوچ کو صدیو گرم تار سے سینڈی کرم میں جوڑنا چاہیے پاور ودد یکتیوں جیسے ہیٹر پریسر آدھی کوپ یوگ میں لاتے سمیں انیک باہری آوران کو نہیں چھونا چاہیے دوستوں یدی ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا ویل آئیکن کو آن کر دیجئے گا جس سے آپ کو ہمارے نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے یدی آپ کو ویڈیو میں یا اس ٹاپک میں کہیں بھی کوئی بھی پریسانی ہو رہے ہو یا کچھ نئی سمجھ میں آ رہا ہو ہم آپ کی اس پریسانی کو دور کرنے کی ہر سمبہ کوسس کرنے کی کوسس کریں گے دوستوں یدی آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا چینل کو سسکرائب کر لیجئے ویل آئیکن کو آن کر لیجئے دھرنواد دوستوں